ریاست تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے چندر شکر راو کی جانب سے بیس ماہ مبارک رمزار کو دیے جانے والی دعوت افطار کا شیعہ برادری کی جانب سے بائی کٹ کیا جا رہا ہے واضح نہیں کہ چند روز قبل ہی وزیر علی کے چندر شکر راو نائب وزیر علی محمود علی پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری کے علاوہ وقبوٹ کے چیف ایگزیکوٹیو آفیسر کو اقباری المسلر کے عالم دین مرونہ سید وحید الدین حضر جعفری اقباری کی جانب سے تاریخ کی تبدیلی کے لیے درخواست دی گئی تھی اور دیگر شیعہ کمیٹیوں کی جانب سے بھی ایسی ہی درخواستیں دی گئی تھی لیکن تاریخ کی تبدیلی نہ کرتے ہوئے بیس رمزان مبارک یعنی شہادت شیر قدع حضرت علی علیہ السلام کے روز دعوت افطار کا احترام کیا گیا ہے جس کے چلتے شیعہ برادری کے تمام مسالک کے علماء و شیعہ سیاسی قائدین نے دعوت میں نجانے کا فیصلہ کیا ہے برخ نیوز سے بات کرتے ہوئے مولانا نصار حسین حیدر آغا نے کہا کہ اس دعوت میں کوئی شریک نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ بیس ماہ مبارک رمضان کو دعوت افطار رکھنے کے سبب شیعہ برادری کے احساسات مجلوع ہوئے ہیں پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر اس سال آج ہی کے دن یعنی بیس رمضان کو دعوت افطار کا انخواد عمل میں آیا ہے جو ہمارے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچا رہا ہے اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں تمام شیعہ حضرات سے کہ وہ ماتم کرتے رہیں علی کے سلسلے مجلس سے مرپا کرے اور جلوس میں شریک ہو اور یہ دعوت افطار میں نہ جائیں کیونکہ ہمارا دل ڈوبا ہوا ہے آنکھوں میں آنسوں ہے اور ہمارا سینہ فگار ہے ہم رو رہے ہیں آج اور آج کے دن یہ دعوت افطار پر جانا یہ مناسب نہیں ہے علی کا چہنے والا شہزادی کو پرسا دے رہا ہے ایسے موقع پر دعوت افطار کا جانا یہ مناسب نہیں ہے تو تمام میرے وہ بھائی ان کے جو اپنے سینے میں احساس رکھتے ہیں اور علی سے محبت کرتے ہیں وہ اس میں نہ جائیں اور مجلسیں اور جلوس اور ماتم میں مشغول رہے نہیں کوئی بھی عالم اس میں شرکت نہیں کرے گا یہ سب جانتے ہیں ان کے مولا کائنات ان کے غم میں ٹوبے ہوئے لوگ ماتم کر رہے ہیں کس طرح سے وہ دعوت افطار میں جائیں گے میں نہیں سمجھتا کوئی عادل اور کوئی صحیح اخیدہ عالم محبت جائے گا ساؤتر انڈیا شیعہ علمہ کانسل کے صدر تقیر رضا عابدی نے برخ نیوز کو فون پر بتایا کہ غم کے موقع پر دعوت افطار نہیں ہوتی اور یہ مولا کائنات کی توہین کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو خود چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کے غم میں شامل ہوتے نہ کہ دعوت افطار کا احتبام کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت افطار رکھی گئی ہے دعوت افطار بہرحال جو ہے غم کے موقع پر ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے اور یہ مولا کائنات کی توہین کے مترادف ہیں اور ہیدر آباد جو مولا کائنات کے نام سے موسم شہر ہے اس شہر میں حضرت علی کی شہادت میں سی ایم کو شریک ہونا چاہیے نہ کہ اس موقع پر دعوت افطار رکھنا علیڈیا مجلس اتیاد مسلمین کے مل سی علطاف حیدر عزوی نے برک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تاریخ کی تبدیلی کے لیے متعلقہ عہدداروں سے بات کی تھی لیکن انہوں نے تبدیلی نہیں لائی علطاف حیدر عزوی نے کہا کہ شہادت مولا کائنات کے پیش نظر وہ بھی دعوت میں شرکت نہیں کر رہے ہیں علطاف حیدر عزوی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے شیابرہ دری میں جو دعوت افطار کا احتمام کیا گیا ہے وہ چوبیس رمضہ المبارک کو رکھا گیا ہے جبکہ حکومت نے اسے بیس رمضہ المبارک کو رکھنے کے لیے کہا تھا کل کی جو دعوت افطار چیف مینسٹر صاحب کے طرف سے ہے اس میں میں نے واضح طور پر پہلے کہہ دیا تھا کہ چونکہ یہ افطار کا جو پروگرام ہے وہ بیس رمضان کو رکھا گیا ہے تو اس میں ہمارے طرف سے مطلب شیعہ کمیونٹی کے طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن نہیں رہے گا چاہے وہ پولٹیکل ہو یا ریلیجیس ہو چونکہ ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہمارے لئے یہ دن دس مورم سے کم نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ حضرت علی کو تمام لوگ مانتے ہیں لہٰذا اس کو آگے اگر بڑھا کے اس کو رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا بہرحال یہ بات اپنے طرف سے ہم نے واضح کی تھی لیکن چونکہ یہ بیس رمضان کو ہو رہا ہے تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ یا شامل نہیں ہوں گے سلسلے میں آپ کی ڈپٹی سی ایم صاحب مہارے سب سے کوئی چیف بات چیف کچھ سے رہا ہے نہیں نہیں ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے بلکہ نہ صرف یہ کسی بھی معاملے میں رمضان شروع آج آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ بات جو ہوئی تھی وہ آفیسر سے بات ہوئی تھی جو ذمہ دار ہیں اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے ان لوگوں سے بات ہوئی تھی اور وہ ہماری بات سننے کے بعد ٹائم لیے اور پھر آپ وہاں پر ڈسکس کر کے میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب سے ڈسکشن ہوا یا پتہ نہیں ہائر آفیشل سے ان کے ڈسکشن ہونے کے بعد بہرحال وہ لوگ جب یہ کر رہے ہیں تو ہم ہمارے پاس شیعہ جو مساجد مجلی ستحاد المسلمین کی اور بالخصوص حبیب ملت اکبر الدین اور اسی صاحب کی کوشش سے اور ان کی نمائندگی سے تحریر نمائندگی سے جو شیعہ مساجد منظور ہوئے ہیں اس سال تو ہم نے مساجد کے ذمہ داروں سے اور علماء سے بات کر کے وہاں پر جو یہ افطار کا کھانے کا اور یہ مختلف جو کپڑوں کا تخصیم کا پروگرام ہے اس کو چوبیس رمضان کو رکھا ہے متفقہ طور پر سب سے بات کر کے یہ تاریخ تک کی گئی ہے اور ہم نے یہ پہلے ہی حکومت کو بتا دیا ہے کہ ہم اس دن یہ پروگرام نہیں کریں گے اور ہم جو ہے چوبیس تاریخ کو یہ پروگرام کریں گے